یہ انصاف نہیں ظلم ہوگا ہماری بہنوں پر ظلم ہوگا ہماری بہنوں پر بلدولاریے جلدی میں ہمارے پاس کیا بولتے نانی جے کم علیدہ ملا اس باتیہ دینے کم علیدہ نہیں ملا بلدہ لیے اور بلدہ آکر سارے دنیا میں بلدہ لے فکار لے میلاؤں کو انسان میری پچھوٹ کارلیمنٹ کے تصدیر ہوئی تو کئی لوگ ہماری فتائیت اُجھے پرس کے لوگ فتائیت ہوئی سی صاف برخاپور خواتین آپ کا پتلہ جلا گئیے میں نے کہا مبارک ہو آور جلاو شاید تم کو میرا چہرہ دیکھ کر جلن ہو رہی ہے آگ جنا میرا پتلہ جلا رہے بات میں کسی نے ویڈیو تالہ آزم گرسے کہ یہ محترمہ بغیر برخے کے بھی آرکی اتار دیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے جلاو کتلا مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس دن میں نہ جلو آگ میں کیونکہ مجھے ڈر دنیا کی آگ تھا نہیں ہے مجھے ڈر جو سکاتا ہے اس دن کی آگ تھا ہے جس آگ کو دنیا بنانے کے ساتھ آگ جل رہی ہے جس نے اپنے کئی رنگ بدل دیئے اس آگ سے ہم کو ڈرنا آئے یہ آگ کچھ نہیں ہے بچائیے آپ ایک ایسا قانون بنا کر لائے ہیں جبکہ جھوٹ کہتی ہے کہ عورتیں گئی کی نہیں حفیقہ کیا ہے جسٹیز ڈاوے جب ریٹائر ہو چکے جسٹیز گویل کے پاس ایک ہندو عورت نہیں اور جا کر کہا کہ مجھے میرے بھائی لوگ اپنے باپ کی جائزات میں حق نہیں دے رہے تو جسٹیز ڈاوے اور جسٹیز گویل کا بنچ نے اس کی اپیر کو خالص کیا ایک عورت گئی کہ مجھے اپنے باپ کی جائزات میں سن ہی مل گا تو فیصلہ سنانے کے بعد جسٹیز ڈاوے نے کہا کہ مسلم عورتوں کو بھی انسان نہیں ملنا میں اس لیے اس کو پی آئیل میں کنورٹ کرتا ہوں اور یہی وہی موزز جسٹیز ڈاوے صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے افتیار رہے گا تو میں گیتہ کو پابندی کر دوں گا سارے لوگ پڑھنا شروع کریں مگر یہ ان کا تھا پی آئیل وہ کنورٹ کیے اس کے بعد شائرہ بانو گئی اچھا شائرہ بانو گئی تو شائرہ بانو کا شہر بھی کوٹ کو دا کر ملاکر میں اپنی بھی کو لے نے کہا سپریم کورٹ کیا بولتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک ساتھ تلاک تلاک بولے گا تو شادی نہیں دکھے بھی سپریم کورٹ نے لفظ illegal استعمال نہیں کیا ججمن کا آخری صفحہ پر ہی دیئے سیٹ اسائل یہاں پر بھی غلط بہت رہے بی جے پی کی نارکش جب سپریم کورٹ یہ بول دیا ہے کہ تین بار بولنے سے تلاک نہیں ہوتی آپ کا سیکشن تری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تین بار بولنے سے شادی نہیں ٹوٹی مگر سیکشن فور میں آپ سزاک تین سال کی سزاکتر میں جب میں جروم ہی نہیں کیا تو سزا کس بات جروم کرنا ضروری ہے نامیل کو میں کسی کو تکر مارنا ضروری ہے یا کسی کو مارنا ضروری ہے تو ایف آئی آر جب جروم ہی نہیں تو سزا کس بات کی جب میں سوال کیا تاریمیٹ میں تو کچھ نہیں گولے اب بلا بتاؤ گناہ کیا ہے میرا گناہ کچھ نہیں بتا رہا ہے سیکشن ٹری سیکشن فور اصل مقصد کیا ہے کہ آج طلاق بھی دب کے اوپر خانون لالیے کل یہ کریں گے کہ ایک اور چھوٹا سابل لاکر کہیں گے کہ طلاق حسن اور طلاق احسن جبھی پکم بابل یہ ان کا مقصد ہے یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے اور خود ابھی شنکر پس آت کے اپنی جواب نے کار کیا اب طبل تا لیل تلاق بڑک پر ان کو کار لگے اب آئندہ کے لیے ہم سوچیں گے اور چا کرنا یہ ان کا اصلی مقصد ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں شریعت کے مطابق اس کو ان سے چھین لیا جائے یہ ان کا مقصد ہے اور پھر آپ بتائیے کہ دین سال کی سزا اور حیرت کی بات کیا اگر یہ خانون بن جاتا ہے خدا نہ پاس تا تو نظام آباد کے گھر کوئی گھر میں کوئی مسلمان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو روچ چلتا ہے ایک اکنی جا کر انسپیکٹر انسپیکٹر سے کہے گا پوائنٹ ڈاؤن میں انسپیکٹر صاحب میں فلا کے گھر سے جا رہا تھا وہاں پر مجھے گھر کے پاس سے گائے کے گوش کی بھی خوشبو آئی میں مانون گائے ہے یا بیف یہاں کیا ہوتا گائے پر تو پہلنگانہ میں پابندی ہے مربوش کی خوشبو آئی اور خوشبو کے ساتھ آواز بھی آئی طلاق طلاق کرا تو کو روڈ چلتا آدمی بھی کمپلین کرے گا تو انفیکٹر ہے فایا نائن میلے پون یعنی یہ قانون بنا رہے ہیں ہندوستائن کے وزیر آدم کہ روڈ چلتا آدمی بھی جا کر پولیس کو کمپلین کر دے گا اور پولیس حسد ہے پولیس فارم نے فارم لکھ دیں گے اس کو بلائیں گے تو بولا نہیں بولا انہوں نے بولا نہیں بولا نہیں تو بولا جادو بھئی کجھا آدمی بھی اچھا فرض کریے یہ کیوں عورتوں کے خلاف ہیں عورتوں کے خلاف اس لیے ہے اگر کوئی مرد بولتا بھی ہے پولیس اس کو بلائے گی پولیس ٹیشن مرد تو اپنی ذہنیت کو چھوڑنے والا نہیں پر خاص طور سے ایسے مرد یہ بزدل ہوتے ہیں گنزے ہوتے ہیں جو تین بار ایک ہی وقت میں اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو تلہ آتے تھے ان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ پولیس کو بلیں گے نہیں نہیں منتین نہیں بولائی کی بولا منتین بولائی نے ریکی بولا میں پولیس بولے گی تیرے تین سے ایک سے کیا مطلق جارو اچھا پھر میں ہمیشہ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے اب اہلی حدیث میں اس میں آگے اس میں اب اہلی حدیث جاگے کوئی جا کر وہ بولیا ارے اس نے تین دلاغ کہا اب اہلی حدیث جا کر بولیں گے نہیں میں ہنفی نہیں ہوں میں ہنی حدیث ہوں انسپیکٹر بولیں گا دو بھائی کو چلو دو بھائی تو اپنی جائب تلوی اب کوئی شیاء جا کر بولے گا میں شیاء ہوں میں سیغہ ہے بارے پاس انسپیکٹر بولیں گے نہیں دو بھائی کو چلو دے گا کوئی پھائی کرے گا یہ کونسا خانے ہیں اچھا کر کوئی طلاق احسن اور حسن بھی گے گا تو جا کر کوئی کمپلین کرے گا نہیں طلاق احسن حسن نہیں بھپل بولا جانے دو بھائی کو جیل کو بھی جاؤ یہاں اس کو روٹ پہ بھی جاؤ جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ یہ مرحلہ آنے سے پہلے پہلے بھی آپ بی بی بات کرو ایک دوسرے کی ہلکیوں کو سمجھو صدارو نہیں ہوا تو خاندان کے بڑے لوگوں کو بکھاؤ غزرگوں کو بکھاؤ اس تلقیوں کو غلط فہمیوں کو دور کرو اس کے بعد خدا ناقاستہ یہ ناپسرلہ چیز ہے اسی لئے علیہ وسلم برسلاللہ بولٹ نے اپنے اپرل کے اجلاس میں دوہزہ ستنہ میں آٹھ نکاتی فارمولہ ہم کو بتایا کہ کیسے تلاند لے گا مسلم برسلاللہ بولٹ نے صاف اور واضح الفاظ برسلاللہ بولٹ نے کہ اگر خدا نہ خواست اپنی بیویوں کو تلاغ دینا ہے جو تلاغ وردت کے ذریعے مدید یہ گناہ ہے علیہ وسلم برسلاللہ بولٹ نے آٹھ شٹیپ بتایا یہ خانونین کا ایسا ہے ایسا پھر قانون میں یہ بھی بولتے کہ وہ بے خوف بھدا شاہر اگر ایسا ٹرپل تلاغ دے گا نہیں دے گا جیل کو چلے گا تو انہیں جیل میں بائٹ کے اپنی بیوی کو سبسٹسٹنس اللاؤنس دینا جو گھر میں کما کے اپنی جو روح کو پیسے نہیں دیتا انہیں جیل میں بائٹ کے دے گا انہیں جیل میں بائٹ کے دے گا انہیں جیل سے بولنے لگائیں گا بیگم کہاں وہ جیور رہن رکھ کے بیو پہ تو نکال ہو جائیں گا سبسٹسٹنس چل رہا ہوں جائیں گا جیل میں بائٹ کے کوئی جیل میں بیٹ کے علام ہوں جائیں گا اسا پھر خانوں یہ بھی بولتا گا اس کو تین سال کی سزا ہو گئی تو ہیرو تین سال کی سزا کے بعد جیل سے آئیں گے تو بیوی جیل کے پاس کھا رہیں گی پول کار لے کے ویلکم بولنے کوئی تین سال کی جیل کی سزا کانک کرائے گا اور اپنی بیوی کو خبول کرے گا بھائی کیا ہم یہ نائنصافی نہیں کر رہے یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں بھول دوں میں آپ کو ہتا رہا ہوں وہ بے خوب گھدہ تو جیل کو جرہا گیا اگر انہیں بولا بھی ٹکل تلاک مال لیتی جیل میں گیا ہوں ایک مرتبہ بولا نویت دن کے بعد تو گیا نا علیماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جیل کو گیا تو بلے نا ٹک ہے یہ کیس ہوا اب نویت دن کے بعد آپ میرے بیوی نہیں رہے گی پھر عورت سے نائنصافی پھر عورت سے نائنصاف نویت دن میں تو تلاک ہو جاتا ہے نا مگر نسٹر موڈی کو اس کی فکر نہیں ہے مقصد کیا ہے کہ شریعت میں جو تمام سعودتیں اسو ختم کر کے رکھ لیا جائے میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس حکومت کے اس سازش کو سمجھئے منصوبے کو سمجھئے یہ مسلم قواتین کے انصاف کی بات نہیں کر رہے بلکہ ظلم کی بات کر رہے ہیں اندوستان کے آل انڈیا موسیم محسن اللہ بورٹ بڑے بڑے علماء اکرام انہیں صاف طور سے کہہ دیا کہ کلکل تلاک مت دی دیئے گناہ ہے گناہ ہے اگر کوئی مسلمان دیتا ہے تو گناہ دار ہے اس لیے ابھی کہا کہ دارالخضاء سے رجوع ہوئیے اگر کوئی جا کر پولیس میں کمپلین کرتا ہے تو کہاں کوئی بھٹا کر بات کرے گا کیونکہ بچے کے لوگ بولیں گے ہمارا بچہ دیل کچھ لے گا آپ کیا بات کرنا ہے ریکنسیلییشن کانا ہوگا یعنی ابھی اس لیے لانا جائے کہ شادی کو ہمیں ساتھ لے توڑ دیا جائے رشکے کو ختم کر کے رکھ دیا جائے یہ مسلمان عورتوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے اگر کوئی تلخیہ پیدا ہوتی ہے تو ملانے کی بات ہونی چاہیے توڑنے کی بات نہیں ہونے چاہیے مستر گوڈی شادیوں کو توڑنے کے لیے قانون لارے ہیں اور تین سال کی سزا میرے بھائی ہندوستان کے ایپی سی میں سے کئی سیکشن ہیں جس میں تین سال کی سزا میں بیل ملتی بیل ملتی ہے مگر ان کو نہیں مقصد کیا ہے یہ نفرت ہے نہیں جیل کو جانا اگر کوئی غیر مسلم دوسرے خانون پر اسی میاں بھی کے جگلے میں اس پر خانون لگے گا اور کوڑ سزا دے گی تو اس کو ایک سال کی سزا اور رجے تین سال کی سزا یہ کونسان صاف ہے مستر موٹی کہ مسلمان مگر یہ خانون لگے گا تو تین سال اور اس کو ایک سال آپ کو اس سے کیوں دادا محبت ہے اور کچھ سے نفرت کیوں ہے بتاؤ بتاؤ آپ آپ ایک غیر مسلم کو یہ قانون لگے گا تو اس کو سزا ایک سال ہوگی پوٹ سے اور مجھے مسلمان ہونے کے جاتے تین سال کیا یہ آٹیکر 14 کے خلاف نہیں ہے ہندوستان کے فنڈمنٹر مگر مسلمان موٹی اس پر کچھ نہیں بولے گی وہ نے نہیں نہیں انصاف کرتا ہے اور میرے بھائی اندوستان میں دارو لفتہ ہیں دس ریاستوں میں تین تیس دارو لفتہ ہیں اور پچھلے سال ان دارو لفتہوں میں تین لاکھ چالیس ہزار دو سو چھے فتوے دیئے گئے کتنے تین لاکھ چالیس ہزار چھس سو چھے فتوے دیئے گئے ان تین لاکھ چالیس ہزار چھس سو چھے جو فتوے دیئے گئے اس میں کتنا پرسنٹ دیتے ہیں ٹکل کا لاکھ کا صرف چھے پرسنٹ صرف چھے پرسنٹ ہے یعنی مسٹر موڈی اس پر مسلمان اور دین اسلام کو بجرام کرنے کے لیے قانون دارے ہندوستائن کے دیگر اپنا وطن کے سامنے ہم کو ظلیل حسوہ کرنے کے لیے قانون دارے کہ دیکھو اسلام ایسا ہوتا ہے ایک نفرت پیدا کرنا اسلام کے بارے میں نہیں مسٹر موڈی آپ کے اس حرکتوں سے سازشوں سے انشاءاللہ وطالہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے جتنا آپ کر رہے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اتنی طاقت سے اتنی شدت سے مسلمان اپنی شریعت کو کھائے گا اس کی طرح آپ سادش کر رہے ہیں قانون بنا رہے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے جنگ اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں گے ٹپل تلاک ہم میں نہیں ہے ٹپل تلاک کا سنسد بتاؤ ایمپوریکل ایویڈنس بتاؤ ایک آلاتین کی تنظیم جو بمبل میں جس کو بہت زیادہ ایلرگی ہے مسلم پس اللہ بوٹ سے ان کا سروے کیا کہتا ہے ان کے سروے میں ایک آ گیا کہ ایک سو سترہ کیسز کا سروے کیا تو اس میں ایک ٹپل تلاک پانسو ایک کیس کا ان کا سروے جس میں سے صرف ایک ایس ایم ایس کے ذریعے تلاک اب آپ سنو میری بات دو اب مزے کی بات سنا رہا ہوں سبا دس مینک کی تطلیق فتم کرنا ہے میں سکر بودار ہوں پولیس کا مگر دس مینٹ کافی ہے اب آپ آج میں تو خندرہ میریٹ کی بات ہی چیزیاں میں دس مینٹ کی بات ہے پورے دیہار میں مستر گوڈی پورے دیہار میں تین ہزار شادیاں ہوئے دیہار میں مفتی غیات بیٹھے میں پورے بیہار میں تین ہزار ایسے شادیاں ہوئی ہیں کہ دولے کو کگناب کر آکے شادی دن سر کو لگا دیے اس کو بیہار میں کیا بولتے ہیں اس کو پکڑوا شادی پکڑوا شادی مستر گوڈی پکڑوا کو پکڑیں گے یا چھوڑیں گے پھولے بیہار میں تین ہزار ہزار بچوں کو پکڑ کے ان کی شادی کر رہے ہیں اس کو بیہار میں پکڑوا بولتے ہیں جبری شادی ایک ویڈیو میں دیکھ پی آرہا ہوں انجینر بچہ رو رہا ہوں بچکیاں 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 تین ہزار bumper کردannen بچکوں کی فرعا بنیستر جانے پتہا ہوں وہ شادی لیگر ہے انہیں اپنی جو لون کو ہاتھ لگایا تو جاوٹ بچکیاں جب بندوں کی نالی پر جی ہزار دیہار میں شادیا ہوئی ہے تو کیا ریپ مرد کا ہو رہا کس کا ریپ ہو رہا یہ تو مرد کا ریپ ہو رہا کس کا ریپ ہو رہا بتاؤ آپ نہیں بولیں گے اب کرنات کیوں پہ بھی آپ بیٹھیں گے ہی کبھی گیا مвед لوگ رگ ہیں تو کبھی بہت بھی تو پیچھنے تو کبھی ب اللہ تو موسیقی بیڑی خانون یہ تیسر سال کی سزار اب آج میں کوئی بتا جئے کہ یہ عورتوں کے قلاب کیوں ہیں بتا رہا ہوں اگر تو بائٹھو ہو رہا ہوں بائٹھو سنیے سنیے پانک شی منٹ میں بات پتم کر رہا ہوں یہ عورتوں کے قلاب کیوں ہیں بتا رہا ہوں آپ کو مثال کے طور پر مان لیا جائے کہ کوئی ظالم مرد نے یہ گندگی کیا اور عورت پر یہ برین اوف پروف رہے گا کہ کوٹ میں جا کر کوٹ میں جا کر اس کو بیان کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ بولا اب آپ میرے کو بتائیے کہ جس عورت جس گھر میں بہو ہوتی ہے اور اس گھر کا مرد ایک گندہ قسم کا ہوتا ہے اس عورت کی تائیب میں کون آ کر کوٹ میں بولے گا کون آ کر بولے گا اس عورت کی تائیب میں اس کو کون انسان دلائے گا بڑن اوف پروف اس معصوم عورت پر رہے گا وہ کرنیل کوٹ میں جا کر کٹھیلے میں کڑ لے کر وہ ظالم مرد جس نے دنہ کیا اس کا وکیل زیرا کرے گا پوچھے گا بتاؤ تم کو کہاں بولا لو کون کونسی عورت پروف کر پائے گا مسٹر موڈی تیس ہزار کارٹ کارٹ کو جی کا سکین ہوا سی بی آئی کسی ایک کو سزا نہیں دلا سکی اور آپ ایک معصوم مسلم عورت کو انسان کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو اتنی محبت ہے نا مسلم عورتوں سے تو کل پارلیمنٹ میں ایک ڈل آئیے اور کہہ دیتی ہے کہ اندوستان مسلمانوں کی آبادی سالے چودہ پرسنٹ ہے ہم مسلمانوں کی آدھی آبادی خواتین کو سات پرسنٹ مسلم خواتین کو صرف تعلیم میں ریزرویشن دیکھیں لاؤ مستر موڈی بھی لاؤ میں تاہید کرنے تیار ہوں تمہارے بھی لاؤ بھی لاؤ کہ مسلم قواتین کو سیبن پرسنٹ صرف ایجوکیشن میں ریزرویشن کیا جائے گا لاؤ بڑی ہمزردی ہے نا آپ کو مسلم قواتین سے چھوڑ دو زکیہ جا خلی کی پنگاہ کو بھول جاؤ اخلاق کی ماں کی آنسوں کو بھول جاؤ حافظ عمر کی ماں کو جو تلات رہی اپنے بھٹے کے لیے بھول داؤ ان تمام مرنے والوں کو کیا آپ سیبن پرسنٹ ریزرویشن دیں نہیں دیں گے نہیں دیں گے اچھا سبسسسنس الاؤنس کرو ایک دو آزار کھول کا اپنا مدائن کرو بولو کہ اگر کوئی مسلم مرک کسی عورت کو تھوڑے گا تو ہماری حکومت مہانہ پندرہ آزار رکھے دے گی اس کو آپ پندرہ لاکھ نہیں دیں پندرہ آزار دیں گے نہیں وہ بھی نہیں کریں گے صرف زبانی خرج خالی جملے بازی ہماری فائدن کریں گے اور صرف بولتے جائیں گے کرنا کچھ بھی نہیں ہے خالی اعلان کرتے جانا میرے بھائی اسی ہم کہہ رہے یہ قانون مسلم قواتین کے خلاف ہے یہ قانون کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سے قلر پاکیا بول گئی ہے قانون ایسا رہے ہم کہہ رہے قانون کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کا دیابہ قانون ہمارے پاس ہمارے نبی کی دیبی سنت ہے ہمارے پاس ہمارے علماء کا فیصلہ ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے اور اگر بنتی ہے ہم صداریں گے آپ نہیں صدار سکتے خانون بنائے تھے نا کہ بچیوں چھوٹے بچوں اور بچوں کی شادی نہیں ہونا ہندوستان میں قانون ہے قائم ماریس کے قلاف آپ کو معلوم کہ کتنے شادیاں ہوئے قائم ماریس کی دو ہزار دیارہ کا سنسس ہے ایک اور نائر مسلم معصوم چھوٹے بچے بچوں کی شادیاں ہوں گے اس پر بات نہیں کریں گے اس پر کمیٹی بھی چیدہ نہیں دکھائیں گے اس کو کہ ایک اور نان مسلم معصوم بچے بچوں کی شادیاں ہوں گے نہیں دکھائیں گے کوئی گا کر فینلی کوٹ کو دیکھ لو آپ فور نائنٹی ایک کے آئی ٹی سی نے اسی فیصد غیر مسلم کیس ہے کہ مستر موڈیوں کے بارے میں بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس کا خانون پچیپتر فیصد غیر مسلم پر کیس کرنا ہے اس پر بات نہیں کریں گے مگر بات کریں گے ٹرپل سر لاح کی میرے بھائی یاد رکھو یہ سازش ہے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی اب ہم پر ذمہ دادی ہے کہ کیا ہم اس سازش میں اس حکومت کو ناکام ثابت کریں گے یا پھر ہم اس سازش کا شکار ہو جائیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو دین ہم کو ملا ہے گا یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا ہے یہ دین ہم کو پہ سہراؤں سے بدرہ رین سے ہم کو یہ دین ملا ہے یہ دین ہم کو موتا کے اس سرزمین سے ملا ہے یہ دین ہم کو ایسے آرام سے نہیں ملا ہے اس دین کی فازت کرنا ہے اور یاد بکھو اگر ہم ملتنے کے یہ تیعہ ہے تو دین کو بکا پائیں گے ورنہ یہ کوفان جو کھا ہو گا ہے یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم کو اپنی دین سے دور کیا جائے آپ ایک عظم کر کے اٹھو ایک ارادہ کر کے اٹھو کہ میں کبھی بھی اپنی شریعت کو اپنی قبیت سے یعنی شریعت کو اپنی قبیت پر خاند کروں گا میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا اور اپنی بیوی کو ہرگز 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 پپلت اللہ کے ذریعے تلناک نہیں ہوگا اگر بیوی سے اختلاف ہوگا تو ہم بیٹ کے بات کریں گے اگر وہ نہیں ہوگا تو بزرگوں کو بٹھائیں گے علماؤں کے پاس دارو الفتہ دارو خزامے جائیں گے میرے بھائی بچالو اپنی دین کو یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کو دین کلا اب رہا سوال کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا میرے بھائی میں تصرکت نہ کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا منظر مجھے بابری مسجد کی شہادت کو یاد گلا رہا تھا پارلیمنٹ کا منظر مجھے بابری مسجد کی شہادت کو یاد گلا رہا تھا کہ ہم کیسے بے بس نظر آ رہے تھے اور ظالم ہماری مسجد کی گھومنوں پر چڑھ کر ایک 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 کو توڑا ہے اور یقیناً جب پارلیمنٹ کے سبابسی کے بعد مولانا خالص صحفظہ رحمانی صاحب کا ٹلی فون آیا اور مولانا نے مجھ سے کہا کہ وہ اسی صاحب چھے ڈسمبر کی آدھ آ رہی میں بھی تصویٰ کی ہو گیا میری آنس سے آنسوں نہیں کہا گیا میں نے کہا ہاں مولانا چھے ڈسمبر کا نظارہ پیش کر آتا یہ چھے ڈسمبر کی جس طرح سے ہماری مسجد تو شہید کیا گیا اس طرح ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا مسلمانوں ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہماری سب سے بڑی دولت ہماری شریعت ہے تو اویسی کے پاس ایم پی کی سیٹھ ہوگی مگر شریعت کے بغار اویسی کیا اویسی کے پاس عزت ہے تو اس کی وجہ سے نہیں شریعت کی وجہ سے عزت ہے یونوال مہارکرام کو آپ نے سننے کیوں آیا اس لیے کہ ان کے سینوں میں شریعت ہے اگر آپ نے خائدین کو سننے آیا کیونکہ وہ اپنی زبان سے شریعت کو بیان کر رہے ہیں ہماری پہچان ہماری سناک ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہماری شریعت ہے اور جو حکومت اس کو چھیننا چاہتی ہے تو پھر ہماری کیا پہچان ہوگی یہ آپ خود پیسوا کر لیجئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں متحد رہیے ہمارے مسلک کے جگہیں اپنی جگہ پر ضرور ہیں اور رہیں گے مگر آج دشمن یہ نہیں دیکھا آئے دشمن نہیں چاہتا ہے کہ ہماری سناک کو ختم کرتے رکھ لیا جائے تو بلت اللہ یقینا ختم ہوگا انشاءاللہ وطارہ مگر حکومت اور یہ نام نحاس سے کلر پاکیاں جو ہم سے سوال کرتی ہے تم تو بین خواب ہو گئے نا پارلیمنٹ میں تم تو بین خواب ہو گئے کل تک ہم پر انویوں پھارے والے جب میں نے پارلیمنٹ میں ترمیمات پیس کیے تو کوئی تائید نہیں کیا ملے بھائی جب میں نے ترمیمات پیس کیس بل کے کلا کوئی تائید نہیں کیا اتنا بڑا ایمان ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے اتنا بڑا ایمان ہے جس میں تیویس مسلمانوں کے امپی منتقب ہو کر آئے اس میں سے صرف مسلم لیگ کے دو اور اے آئی اے ڈی ایم کے اے ڈی ایم پیس بل کی مقالفت کی سب کی زبانیں خاموش تھی سب کی زبانیں خاموش تھی جبکہ منظر یہ تھا کہ تم دکھاتے کہ نہیں ہم سریعت میں مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے سب خاموش تھے ہاں میں ضرور کہوں گا کہ ہم اکیلا تھا مگر یاد رکھو مجھ کو اکیلا دولنے والو مرکیلا ساری دنیا میں ہوں اور رہوں گا اگر ساری دنیا دین اسلام کا نام دیوان نہیں ہوگی اگر ایک بھی ہوگا تو میں اللہ کی ساتھ سے پرامنی رہوں گا مرکیلا اگر ہوں تو لنوں گا تو میں انشاءاللہ کیونکہ اللہ ایک ہے زمین و آسمان جان کا خارق اللہ ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے حضب اللہ انہیں مالوکیل انزاخ مارے لیے کافی ہے ہم لڑکے رہیں گے اس خانون کے خلاف آواز اکھا کے رہیں گے یا ہم اس لیے جمع ہوئے کہ تاکہ کل حشر کے مدان میں جب ساتھ کتا ہوگا تو ہم دمائم کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے نظام پاک کی ادگاہ کی ذریع پر تیری شریعت کی حفاظت کے لیے ہم دماغ ہوئے تھے عددی اعتبار سے ہم کم زور ہیں ہمارے وطن عظیق میں ہمارے سروں پر ہمارا قانون خلاف خانون بنائے جا رہا ہے مگر میرے رب تو دوار ہے نا کہ ہم نے تیرے دین جب تیرے شریعت کی حفاظت میں تو آواز اٹھائی تھی اللہ نیتوں تو جیتے والا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ہو میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بغدار کی سا زمین پر حلاقوں نے ظلم کی داستان تو دورایا تھا حضاروں کی تابات میں علماؤں کی دشیں لگی نہیں تھی اولادوں نے پکار کر تکبر میں کہا کون ہے اب خلان اور سنت کی بات کرنے والا تون داستوں کے امبار سے ایک تیرہ سال کا نحیف اور کمزور بچہ کھڑا ہوا اور خلان کی تلاوت کرنا شروع کر دیا جس کے جسم پر زخم سے خون بیراتا اس نے کار سنھلا کو یہ ہزاروں ناچوں علماؤں کی دشیں مگر میں کھڑا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اپنی شریعت افاظت کے لئے تو سن لو جو ہماری شریعت کے تلاوت آغاز اٹھا رہے ہیں سازی سے کر رہے تم اپنی سازش میں خدا ناقاستہ کامیاب بھی ہو سکتے ہو مگر ہم اپنی شریعت پچھوندے والے ہیں ہم اپنی شریعت پچھوندے والے ہیں انسان کا حقا ہم مسلمان ہیں ہم قرآن اور سنت کے پتائے راستے پر زندگی گداریں گے ہم موٹی کے پتائے راستے پر نہیں چلیں گے ہم آرسس کے پتائے راستے پر نہیں چلیں گے ہم سنت کے پتائے راستے پر نہیں چلیں گے ہم سنت کے پتائے راستے پر نہیں چلیں گے کیونکہ ہندوستان کا آئیں ہم کو اس بات اجازت دیتا کانسٹیوشن آف انڈیا ہم کو اس بات اجازت دیتا آج کے اس اجلاس سے اٹھو گے نوجوانوں تو اپنے دلو جمعہ کو بولو کہ کل کی صبح ہوگی اور ایک نیا انخلاف ہوگا میں اپنی زندگی جتنی گزارہ گزار چکا اب میں اپنی آنے والی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا جو 21 دسمبر کی رات تو خوشیہ منائے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کل کی صبح تم سے فکار کر کہہ رہی ہے کہ اب تم کیا اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گے جو اندوستان قائم تم کو اجازت دیکھا ہے یا پھر تم وہی گناہوں کے راستے پر اپنی زندگی کو گزاروں گی نوجوانوں اہد کرو دین سیکھو لناؤں کے پروں کے پاس بیٹھتا تم کسی مسئلہ کے ہو سکتے ہو مگر دین سیکھو مسائفین ہیں سوسی ہو تو مسائفین کے پروں کے پاس بیٹھتا ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر دین سیکھو علماؤں کی صحبت میں بیٹھو ان کی خدمت کرو دین سیکھو اس پر عمل کرو انخلاف برپا کرو دیکھو یہ تمام ان طاقتیں ہم کو قرآن اور سنت سے دور کرنا چاہتی ہیں یہ انصاف نہیں کر رہی ہے مسلم قواتین سے یہ ناانصافی کر رہی ہے اگر انصاف کسی کو کرنا ہے تو جیسا کہ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمارے ملک میں چوبیس لاکھ ایسے قواتین ہیں جو شادی شدا بھی ہیں اپنے شہر کے ساتھ بھی نہیں جو سال میں ایک مرتبہ روزانی رکھی ہیں اپنے شہر کی خوشحالی کے بھی ہیں جس کو ہمارے ہندو بہنیں کروا چور پہ دی اور ان جو بیس لاکھ نے بیس لاکھ ہماری ہندو بہنیں دو لاکھ مسلمان نووت ہزار عیسائی ہیں کیا ان کے انصاف کے یہ خانون نہیں بن سکتا مستر موڈی نہیں بنائیں گے آپ اسے اگر خانون بنائیں تو پھر بھابی کو بھی انصاف دینا بھی مستر موڈی ہماری مدرات پہ بھابی کا مطیعہ یقین ہماری بہنیں انصاف دلاؤں لہوں کو بھی ہمارے بھابیوں ہمارے بھابیوں ہمارے بھابیوں وہ که ہماری بھابی ہیں وہ بھی ہماری بہنیں کوئی بولی کہ نیم ریٹی پیچھے پڑی نہیں ہم سب بھابیوں کی بات کر ڈالچانچ میں بیس لاکھ ہمارے ہندو بہنیں دو لاکھ مسلمان ہیں نووت ہدا ہی ہی سائی ہیں ان کے لئے قانون بنا گیا قانون نہیں بنا گیا ابھی مداز صاحب بول رہے تھے کہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا ہے میں نے بلا کیا سوال ہے آپ کا نام خود مداز ہے مجھ سے کیا سوال وہ لینے صاحب اگر کوئی کسی کے سیل فون سے شوہر کو سنس کر دیئے طلاق 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 تو کیا ہوں گا میں نے بلا سوال تیرا ہے جواب میں نہیں دے سکتا کھل بھی کر سکتے ایک پلین میں دو میاں بیوی سفر کر رہے تھے شوہر سو گئے تو بیوی اپیار کی اس نے کیا کیا وہ آموٹہ لے کر آئی فون پہ دبایا شوہر کا فون کھلا فون کھلتے کی بیوی نے دکھا کہ شوہر اہرک سے عشق کر رہے فون کھلتے کی پویس کھلتا پولس ڈابر پرین وہ چکیوں پہ جانے والا پرین چھتا ہی خلاص اہرکی 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 ہوسکتا کسی کے فون پہ ڈالکہ میکارہ پولیس کھلتا ہے کھلتے کی ایسا ہمارا نام آتے ہی پوریس بزینے ہی تکرے ہوں گے بات میں خیال آتا ہمارے نہیں نہیں آپ نہیں بولے ارے پندرہ نیرت نہیں بولے نہیں آپ بولے بات میں معلوم ہوں گا ہمارے نہیں بولے میرے بھائی اسی لیے ہم کو اپنے دین کے بتاہوے راستے پر چلنا ہے شریعت کی حفاظت کرنا ہے اور ہندوستان کو بتانا ہندوستان کو بتانا ہے یاد رکھوا جو لوگ یہ سکلت پاکیاں آج کہ غلط وویہ اختیار کیے بتاؤ ہندوستان کو یاد رکھو کہ جنا رارو ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جنا رارو بنا رارو دوست نہیں ہوتا اور جسر موڑی آخر میں آپ سے اپیل کرنا ہو جو پونہ میں دلیتوں کے جو نائن ساتھی ہوئی پورے گاؤں میں ہم مسٹر موڑی سے پوچھنا چاہتے آپ کا سٹینڈ کا حصہ بتاؤ بتاؤ پونہ میں مسٹر موڑی جو دلیتوں پر نائن ساتھی ہوئی آپ کا سٹینڈ کا حصہ ہمارا وہ نظیر آزم کچھ نہیں بولیں گے فرما رگرے بٹھیں گے کچھ نہیں بولیں گے نظیر آزم اور آخر واث کا پیڑ ایک ڈ کوک کردہ ہے ایک ڈ کوک کردہ ہے بہت دون پڑ کردہ ہے کوئی واث شاپ کردہ کی ضوگ بیٹھایا نہیں مارو ہونے سکرموڑی ساتھ کیاں جھوٹک کردہ میں درستے مہن ساتھی مہن ساتھ کیاں بچ کردہ وہ کاشا ہے ٹپل تلاب نہیں دینا اپنی کلو کو چھوڑنا بزیر کے آدم بننا مجھے آدم بننا مجھے آدم بننا مجھے آدم مجھے آدم مجھے آدم مجھے آدم